بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ رکس آپ امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں قدو چنے کی دال کی بہتی لا جواب سی ریسپی جو بننے میں بھی آسان ہے اور بہتی کم مسالے ہم اس کے اندار ایٹ کریں گے لیکن اس کے باوجود یہ بہتی ٹیسٹی بنے گی بلکل ڈھابا اسٹائل یہ بن کر تیار ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے پھر بہتی ڈیلیشیز اور مزیدار سی قدو چنے کی دال کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحیم یہاں پر میں نے ایک کلو قدو لے لیا یہ جسے آپ لوکی بھی کہہ سکتے ہیں میں یہاں پر لمبے والے قدو کا استعمال کر رہی ہیں آپ چاہیں تو گول والے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اب اس ٹائم پر آ کر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے تو یہاں پر دیکھئے ساری لوکی کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا آئی اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحیم یہاں پر میں نے کڑھائی لے لیا اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ون کپ آئل یا گھی اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کریں گے پیاز تو ایک بڑے سائز کا پیاز تھا جس کو میں نے باری کٹ کے اس کے اندر اٹ کر دیا پیاز اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتا تو یہاں پر دیکھئے پیاز زمنا کلر چینج کر دیا ہے یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں بس اب اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر اٹ کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اب اس کو بھی ہم کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس ایک منٹ کے لیے میں نے لیسن ادرک کو بھی پیاز کے ساتھ بھون لیا تھا تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹاماٹر تو تین بڑے سائز کے ٹاماٹر تھے جن کو باریک چوب کر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ٹاماٹر کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ٹاماٹروں کو بھی میں بھون لوں گی تو لگاتار جمچ چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے میں نے ٹاماٹروں کی بھی بھونائی کر لی ہے تو بس اب اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر ہم باقی کے مسائلے ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایک چاہے کا چمچ ڈال لوں گی سابیس سفیز زیرہ اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ٹاماٹروں کے ساتھ کچھ دیر اس کو ٹاماٹر کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کچھ سوکے مسائلے بھی ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس بے ضرورت اس کے اندر نمک ایٹ کر دیجئے آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس کے اندر ہلدی پاوڈر ڈالا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے اس کے اندر لال مچوں کا پاوڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ہی چاہے کا چمچ میں نے اس کے اندر کٹیوی لال مچوں کا ایٹ کیا ہے دو چاہے کا چمچ اس کے اندر جائے گا دھنیا پاوڈر اور اب بس سب سارے مسائلوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بس دو گھوٹ اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی تاکہ جو ہمارے مسائلیں ہیں وہ جلیں تو بس پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور لو فلیم میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھے سے پک جائیں اور جو ٹاماٹر ہیں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے تھے مسالے کو پکتے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے مسالہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے ٹاماٹر بھی بہت اچھے سے گل گئے اور جو ہم نے سوکے مسالے ڈالے دینا ان کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا بس دو سے تین چمچ میں نے اس میں مزید چلا لیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جو ہے نا وہ سپریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے بس اب اس ٹائم پہ آکر جو ہم نے لوکی کاٹ کے رکھی تھی وہ ساری کے ساری اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو لوکی ہم نے ڈال دیا اب اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھا گلاس پانی تاکہ ہماری جو لوکی ہے نا وہ اچھی طرح سے گل جائے لوکی اپنا پانی بھی چھوڑے گی اس لئے بہت زیادہ پانی آپ نے ایٹ نہیں کرنا بس آدھا گلاس اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کور کریں گے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لئے ہم اس کو لو فلم میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یا تب تک پکائیں جب تک آپ کی لوکی اچھے سے گل نہیں جاتی تو جب تک ہماری لوکی پکتی ہے تب تک ہم یہاں ڈال کی طرف نظر مار لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ چنے کی ڈال لی تھی جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا جیسے ہی بوائل آنے لگیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر جھاگ بن گئی تو جھاگ آپ نے نکال لینی ہے دراصل دالوں کی اپنی ایک کرواہت ہوتی ہے اس کرواہت کو نکالنے کے لئے نا یہ جھاگ آپ نے لازمی نکال لینی ہے جب بھی آپ کوئی دال پکائیں نا اس کے اوپر جو بھی جھاگ آئے آپ نکال لیں تو آپ دیکھیں گے دال بہت ہی کیسٹی بنے گی جو ڈھابے والے ہیں نا وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو اب دال کو ہم مزید پکائیں گے تب تک جب تک دال ہماری 100% تک گل نہیں جاتی تو اب بس دال کو پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں اور اور چلتے ہیں اپنی لوکی کی طرف تو یہاں پر دیکھیں لوکی بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے تقریبا 12 سے 13 منٹ ہو گئے اس کو لو فلیم میں پکتے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے یہ گل چکی ہے تو بس اس ٹائم پر آ کر اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ تھوڑا بہت اس میں پانی ہے وہ بھی درہا ڈرائے ہو جائے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے میں نے لوکی کو مزید بھون لیا تھا تو بس اب اس ٹائم پر آ کر نا اس کے نام ایٹ کر دیں گے دال جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی تو یہاں پر دیکھیں دال ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو بس اب ساری کی ساری دال ہم ڈال دیں گے اس کھڑھائی کے اندر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب ڈال ڈالنے کے بعد ہمیں کم از کم بھی دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کو اس مسالے کے ساتھ پکانا ہے تاکہ مسالوں کے جتنے بھی فلیور ہے وہ ڈال کے اندر بھی چلے جائیں تو بس اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ثابت ہری میچ یہاں آپ جائیں تو درمیان سے کٹ کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ہری میچ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر خوب سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے کٹاوا اس سے بہت ہی اچھا فلیور بھی آئے گا خوشبو بھی آئے گی تو بس اب ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم مکس کریں گے اچھا اگر آپ چاہیں نا اس ٹائم پہ آ کر اس کو تھوڑا ڈھیلا کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے ڈھیلا ڈھیلا پسن ہے تو تھوڑا پانی اس میں ایٹ کر لیجئے گا مجھے اسی طرح سے پسن ہے تو اس لئے میں اس کے اندر پانی نہیں ڈال رہی لوکی چینے کی دال ہماری بلکل ریڈی ہے آخری کا ٹچ دے لیتے ہیں اس کو ایک چاہ کا چمچ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چاہ کا چمچ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کالی میٹ چوکا پاوڈر اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس کے اندر کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو میں اچھی طرح سے ہاتھوں میں رگڑ کے ڈالوں گی تاکہ اس کے خوشبور فلیور اچھے سے نکلے تو یہ بھی اچھے سے سپرنکل کر لیتے ہیں اس کے اوپر اور یہ لیجئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی ہماری لوکی چینے کی دال بن کے تیار ہے اب تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے رہنے دیں گے اس کے بعد میں اس کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی لذیذ اور مزیدار سا قدو چینے کی دال بن کر تیار ہو گئے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں گرم گرم روٹیوں اور پراتوں کے ساتھ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز آف فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کائنڈز کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تھنکیو فور واشنگ اللہ حافظ